السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیاری بہنوں اور بھائیوں آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہیں وہ واقعہ ہے ایک لالچی آدمی کا اور سونے کے انڈے دینے والے سامب کا یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے جرل ادوی ڈاری کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفیکشن بروقت پہنچتا رہے ایک شخص کے گھر میں ایک سامپ رہتا تھا سب گھر والوں کو اس کے بل کا معلوم تھا سامپ روزانہ سونے کا ایک انڈہ دیتا تھا جس کا وزن بہت زیادہ ہوتا تھا صاحب مکان یعنی مکان کا مالک روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈہ لے آتا اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں یعنی سب سے چھپا کر رکھیں کسی کو بھی اس معاملے کی خبر نہ ہو یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا اور وہ شخص سونے کا انڈہ حاصل کرتا رہا ایک دن سامپ اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا سامپ کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ بکری کی فوراں موت واقع ہو گئی سب گھر والے بہت خضبناک اور پریشان ہوئے تو اس شخص نے کہا ہمیں سامپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا ہم کی کوئی بات نہیں اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا سال کے شروع میں سامپ پھر باہر آیا اور اس کے پالتو گدے کو ڈس لیا گدہ فوراں مر گیا اس شخص نے گبراتے ہوئے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سامپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا میں سبر کروں گا لیکن اس کے بعد ہر کس سبر نہیں کروں گا پھر دو سال تک سامپ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تمام گھر والے سامپ سے بہت خوش رہنے لگے اور اس کے معاملے کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سامپ اپنے بل سے باہر نکلا اور اس کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا مالک پہنچا لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے خلام کا جسم پھٹ چکا تھا اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سامپ کا زہر اب بہت خطرناک ہو چکا ہے یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی فوراں موت واقع ہو جاتی ہے اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان میں سے کسی کو ڈس لے اسی سوچ اور پریشانی میں کئی دن گزر گئے پھر اس نے کہا اس سامپ کی وجہ سے مجھے جو مالی نقصان ہو رہا ہے لیکن فائدہ جو ہو رہا ہے اس کے سونے کے انڈوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس طرح اس لالچی شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا پھر ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد اس سامپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا اس نے فوراں طبیب کو بلایا لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا ہم ہوا کہ سامپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور حضبناک ہو کر کہا اب اس سامپ میں کوئی بھلائی نہیں بہتر یہی ہے کہ اسے فوراں قتل کر دیا جائے سامپ نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو کچھ دنوں کے لیے غائب رہا اس طرح انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بیچینی ہونے لگی چنانچہ وہ اور اس کی بیوی سامپ کے بل کے پاس آئے وہاں دھونی تھی خوشبو مہکائی اور اس طرح پکارنے لگے اے سامپ تو دوبارہ ہمارے پاس آجا ہم نہ تو تجھے ماریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے جلدی سے ہمارے پاس آجا سامپ نے جب یہ سنا تو واپس آ گیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے اور ایسے رہنے لگے گویا اس سامپ سے انہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا ہو پھر ایک دن سامپ نے سوتے ہوئے اس کی بیوی کو ڈس لیا وہ شدت درد سے چھیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا نہ اولاد رہی اور نہ ہی بیوی بلاخر اس نے سامپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر کر ہی دیا ان کو بتایا کس طرح سامپ نے پہلے اس کی بکری کو مارا پھر گدے کو مارا اور پھر اس طرح ہوتے ہوتے اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کو بھی اس سامپ نے دس لیا سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس سامپ کو جلد از جلد قتل کر دے تو نے اسے قتل کرنے کی معاملے میں بڑی بے احتیاطی برتی اس کا دھوکہ اور برائی تیرے سامنے کب کی ظاہر ہو چکی تھی تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے قتل کر دے چنانچہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے کہنے پہ وہ شخص اپنے گھر آیا اور ڈرتے ڈرتے سامپ کی گھات میں بیٹھ گیا کہ اب وہ باہر نکلے گا تو میں اس کا سر کچل دوں گا آج میں اس کو بخشوں گا نہیں اچانک سامپ کے بل کے قریب اسے ایک نایاب موتی نظر آیا جو کہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی بھاری تھا اس موتی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی وہ لالچ کے گہرے گڑے میں گرتا ہی چلا گیا شیطان نے اسے بہکایا تو دولت کی حوث نے اس کی آنکھوں پر خفلت کا پردہ ڈال دیا وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا زمانہ طبیعتوں کو مختلف کر دیتا ہے اس سامپ کی طبیعت بھی مختلف ہو گئی ہوگی جس طرح سونے کے انڈوں کے بجائے یہ قیمتی موتی دینے لگا ہے اسی طرح اس کے اندر کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا لہٰذا مجھے سامپ سے بے خوف ہو جانا چاہیے یہ کہہ کر اس نے سامپ کے بل کے قریب جھاڑو دی خوشبو مہکائی پانی چھڑکا تو سامپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگا اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سامپ کی سامپ کا دھوکہ بازی کو بھول گیا پھر اس نے سارے سونے کے انڈے اور موتی برتن میں ڈال کر ایک گڑھا کھوٹ کر زمین میں دبا دیا اور اس پر سر رب کر سو گیا رات کو سامپ نے اسے بھی ڈس لیا شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں اس کی چیخوں کی آواز پڑوسیاں نے سنی تو بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی لالچی شخص ہاموش رہا اور سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے اس فیل کی معذرت کی ان سے معافی مانگی دوست کہنے لگے آج کے دن تیرے نسدیک اس مال کی کوئی وقت نہیں کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا کچھ دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لئے چھوڑ گیا لوگوں نے کہا اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا حالانکہ ہم سب نے اسے کہا تھا کہ اس خطرناک سام کو فوراں ہلاک کر دینا لیکن مال اور دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی حرس نے ہستے بھستے گرانے کو اجاڑ کے رکھ دیا یقینا ہریس کی نگاہ محدود ہوتی ہے جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے اس شخص کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے لیکن مفت کی دولت کے نشے نے اسے ایسا مدھوش کر دیا کہ بیٹے اور بیوی کی اس سام کے ہاتھوں ہلاکت بھی اسے ہوش میں نہ لاسکی اور آخر کار وہ خود بھی موت کے موں میں جا پہنچا سرکار مدینہ رہت قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور جب قطع رحمی کا قیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے لوگ کہتے ہیں یا تم میں سے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ لالچی انسان ظالم سے زیادہ دھوکے باز ہوتا ہے حالانکہ اللہ عزوجل کی نستیق لالچ سے زیادہ بڑا ظلم کون سا ہے اللہ عزوجل اس بات پر اپنی عزت عظمت اور جلال کی قسم بیان فرماتا ہے کہ جنت میں کوئی لالچی یا بخیل شخص داخل نہیں ہوگا حیرس اور لالچ تمام برائیوں کی جڑھ ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں حریص اور لالچی آدمی کے پاس چاہے کتنا ہی مال اور دولت ہو مگر اس کا دل ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عربعین میں دل کی بیماریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر سب سے پہلے دل کی بیماری یہ بتائی کہ دل کو حرس اور لالٹ سے پاک رکھنا چاہیے جب دل لالچ اور حرس سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ دل دعا کیسے کر پائے گا اس کی دعا میں پاکیز کی کہاں سے آئے گی آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آج کل یہ حرس کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو اقلاقی طور پر مستحکم بنائے اور لالچ و حفظ سے